ہلو گائز ہاو آئیو ڈوئنگ سو آج ہم دیکھنے والے اپنی رینی گیٹ ایم موٹل کی ایک نوول بیجڈ ایکسپلینیشن سو گائز جیسا کہ ہم نے لاشٹ اپیسوڈ کے اندر دیکھا تھا کہ یہاں پر سکس برادر کو چھوڑ کے وہ تھرڈ برادر وہاں سے نکل گیا تھا اور وانگلین بھی اس کو فولو کر رہا ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر وانگلین کو بھی وہ ہیونلی فوڈ چاہیے تھا جس کی وجہ سے یہاں پر کافی زیادہ چیزیں بھی خراب ہوئی ہیں حالانکہ وانگلین کو پتا تھا کہ اس کے موسکٹوں کے لیے یہ بہت زیادہ اچھا رہے گا ساتھ ہی اس کے جو ٹوڑے اس کے لیے بھی یہ صحیح ہے وانگلین امیڈیٹلی اس جگہ سے نکل جاتا ہے اور وہاں پر اس جگہ کے میڈل میں آنکھیں کھڑا ہو گیا تھا جس سے کی یہاں پر وہ جو بندہ تھا وہ وانگلین کو ڈھون لیتا ہے حالانکہ تب یہاں پر وہ اپنا جو جگہ کا ٹریک تھا وہ بھی کھو جاتا ہے اور ساتھی وانگلین جو تھا وہ جل سے جلد اس جگہ سے بھی نکلنے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ وہ جگہ وانگلین کو سمیں سیف نہیں لگ رہی تھی لیکن تب ہی وہ جو کیو ہوتی ہے وہ کولیپس کرنے لگی تھی جس کی وجہ سے وانگلین اسی کے اندر ٹریکٹ ہو کر رہ جاتا ہے لیکن وانگلین یہاں پر رکا نہیں بلکہ وہ امیڈیٹلی اپنے ڈیوائن سینس کا استعمال کرتے ہوئے اس سکس ینگر برادر کو ترنٹی ڈھون لیتا ہے اور ساتھی وہ دیکھ رہا تک ہے آخر یہاں پر کیا ہو سکتا ہے جس کے بعد یہاں پر یہ دونوں یہ وہاں سے سیف لی نکل جاتے ہیں وانگلین امیڈیٹلی اپنے پاس میں رکاو اپنا فوریہ ویشن فلیگ نکال لیتا ہے اور وول کی اگینسٹ میں ایک شیوٹ کرتا ہے جس سے کی سکس ینگر برادر جو تھا وہ ترنٹی یہاں پر آ جاتا ہے اور ساتھی وانگلین کو دیکھتے ہوئے وہ خود ہی خود کو وانگلین سے انٹریڈیوز کروا دیتا اور کہہ رہا تھا کہ میرا نام سن لے ہی ہے اور یہاں پر میں اس جگہ پر آیا تھا جیسا کہ تم نے مجھے دیکھا ہی ہوگا حالانکہ اسے وانگلین کے اوپر شک تو ہوئی گیا تھا جس کے چلتے ہیں یہاں پر وہ دونوں ہی اس جگہ پر موجود ہوتے ہیں اور دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے بعد وہ بندہ وانگلین سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ آخر تم نے وہاں سے کتنے سارے آئیٹمز کو اکھٹا کیا ہے لیکن تب ہی وانگلین اس کے جواب میں کہتا ہے کہ نہیں میں نے کوئی آئیٹم وہاں پر اکھٹا ہی نہیں کیا کیونکہ اصل میں وہاں پر میں خود ہی فض گیا تھا جس کے چلتے میں وہاں سے کچھ بھی گیدن نہیں کر پایا ہوں جس کے بعد یہاں پر وہ بندہ اسی کے بارے میں سوچنے لگا تھا اور اس کے دماغ میں کچھ خرافات اور بھی چل رہی ہوتی ہے وہ وانگلین سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم کیوں نہ میرے ساتھ میں مل جاؤ اور ہم دونوں ہی کوپریٹ کر کے اس چیز کے اوپر کام کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم لوگ جو بھی ٹریزر حاصل ہوگا اس کو باٹ لیں گے حالانکہ اس کے دماغ میں تو یہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہیونلی سوٹ جب اس کے پاس میں آ جائے گی تو وہ اس کو لے لے گا اور پھر اس کے بعد وہ اسی کا استعمال کرتے ہوئے وانگلین کو بھی ختم کر ڈالے گا اور پھر اس کا راستہ اگدم ہی کلیر ہو جائے گا حالانکہ وانگلین کو بھی یہ ہیونلی سوٹ چاہیے تھی اپنی خود کے فلائنگ سوٹ کو شرنٹن کرنے کے لیے جس کے بعد وانگلین اس سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں اور ساتھی وہ یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر ٹھیک ہے وہ وہاں پر وانگلین کو ایک چیز دیتا ہے جس کا نام اسپلٹ ڈیٹیکشن ٹیکنک تھا اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم اس کا استعمال کر سکتے کہ وانگلین یہاں پر اس سے سول پیوریفیکیشن گوڑ بوٹل بھی مانگ رہا ہوتا ہے لیکن اس چیز کے لیے وہ صاف انکار کر دیتا ہے اور کہہ رہا تھا کہ بلکل بھی نہیں وہ میں تمہیں نہیں دے سکتا ہوں اور کہہ رہا تھا کہ میں اس چیز کے لیے تم سے منع کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ تو میرے لیے خود کے لیے اتنا زیادہ ایمپورٹنٹ آئیٹم ہے اور کیونکہ وہ چیز ایک ریئر آئیٹم تھی بھی تھی اور اس کو اپٹین کرنا بھی اتنا زیادہ ایمپورسیبل تھا جس کے چلتے وہ وانگلین سے صاف صاف اس چیز کو منع کرتا ہے کیونکہ اگر وہ اسے ہی دے دے گا تو اس کے پاس سے تو اس کا سارا کا سارا ریئر ٹریزر ہی چھن جائے گا اس کے ساتھ ہی یہاں پر دونوں کے بیچ میں ایسے ہی کافی آفرنگ وغیرہ چل رہی ہوتی ہے جس کے بعد وہ یہاں پر ایک پیوریفیکیشن وود دیتا ہے جس کا ایفیکٹ یہ ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پر پہلے والی بوٹل کے بارے میں وانگلین نے مانگا تھا وہ اسی کی طرح ہیں لیکن اس سے تھوڑے لور لیویل کی ہے اور ابھی وہ بندہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ بس یہ اسے ایکسپٹ کر لے وانگلین بھی اس چیز کو ایکسپٹ کر ہی لیتا ہے انڈی اینڈ یہاں پر وہ بندہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ بس ایک بار میرا کام ہو جائے اس کے بعد تو میں اس کو اچھا خاصا سبق سکھاؤں گا ضرور سے ہی سے ختم کر ڈالوں گا حالانکہ ٹیمپریری یہ لوگ آپس میں اس چیز کے لیے اگری کر جاتے ہیں کہ دونوں ہی آپس میں مل کے کام کریں گے دونوں ہی کیف کی طرف کو جاتے ہیں لیکن کیف تو ترنتی کولیپس کرنے لگ جاتی ہے سن لے ہی جو تھا وہ تو اپنی جان بچا کر آگے جا رہا ہوتا اور اپنی ہیونلی سوڈ کا بھی استعمال کر رہا تھا اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ اسے ہیونلی جیلم جل سے جل چھوڑنا ہوگا اور اپنے ٹریزرز کا استعمال کر کے وہاں سے جا رہا ہوتا ہے انڈی اینڈ وہاں پر وانگلین ہی بچا تھا جس کے پاس میں ہیونلی سوڈ تو تھی نہیں جس کے چلتے ہیں یہاں پر وانگلین کو صاف سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ بندہ اس کی اچھائی کا فائدہ اٹھا رہا ہے اور یہاں پر وہ ایک بار پھر سے وہی حرکت کرنے والا ہے جو کہ اس نے اپنے پرانے ساتھی کے ساتھ میں بھی کی تھی حالانکہ تمہیں یہاں پر وہ ہیونلی کریچر کو بھی وہاں پر بھولا لیتا ہے جیسے کہ وہ لوگ وہاں سے ترنت ہی ہٹ جائے اور وہ جس چیز کو پروٹیک کر رہے تھے وانگلین بھی آگے جا کے اس چیز کو حاصل کر لے جس کے بعد یہاں پر وانگلین یہی کرتا ہے وہ بندہ ترنت ہی اپنی سوڈ کو نکال لیتا اور وانگلین کے پاس کچھ کریچر بھی آنے لگے تھے اس کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے تو وانگلین تو اپنے تھندر ٹوڑ کو نکال لیتا ہے وہ کافی سپیڈ کے ساتھ میں ایڈ کرتا ہے اور اس کے بعد یہاں پر وہ ختم کر دیتا ہے وانگلین کے سامنے کھڑے ہوئے سارے ہی خطرے کو سن لے جو تھا وہ ایک شیلڈ بنا لیتا ہے اور یہاں پر اس کے بیہائنڈ میں ایک سوڈ بھی آ چکی تھی جو کی کافی تیزی کے ساتھ کیف کی طرف کو ہی شوٹ کر رہی تھی لیکن یہاں پر وہ سوڈ جیسے ہی ریٹرن میں آتی ہے تو پھر وہاں پر ہیونلی اینیمل فوڈ ایک بار پھر سے ان دونوں کی طرف آنے لگا تھا اس مومنٹ کو دیکھنے کے بعد تو وہ ترن تھی جیڈ سٹون کو نکال لیتا ہے اس کا استعمال کر رہا تھا سن لے جو تھا امیڈیٹلی اس کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اور یہاں پر اس سے ایک گیس ہوتی ہے وہ یہاں پر فیلنے لگی تھی ہیونلی اینیمل فوڈ کے اندر لیکن وہ بھی زیادہ دیر تک اس چیز کو ریسٹ نہیں کرتے وہ اس سے بھی ڈیل کر ہی لیتے ہیں سن لے اب پیچھے کو ہٹنے کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے لیکن وانگلین امیڈیٹلی یہاں پر اپنے لائٹننگ بول کا استعمال کرتا ہے تھندر توڑ کے درہو یہ دیکھنے کے بعد تو سن لے اس کو بھی دیکھ کر کافی زیادہ حیران تھا انڈ اگین اس لالچی پرسن کے دماغ میں یہ چیز آ رہی ہوتی ہے کہ یہ چیز تو بہت زیادہ بڑیا ہے کیوں نہ وہ جب وانگلین کو ختم کرے تو پھر وانگلین سے وہ اس چیز کو بھی چھین لے گا اب یہاں پر اس کے دماغ میں یہی ساری باتیں چل رہی ہوتی ہیں وانگلین کے ٹریزر کو چھیننے کے بارے میں وانگلین جو تھا وہ بھی یہاں پر ریالائز کر رہا ہوتا ہے اور اسے یہ بھی پتہ چل رہا تھا کہ تھندر توڑ جو ہے وہ بھی کافی زیادہ ویک ہو گیا ہے یہاں پر اٹیک کر کر کے اس کی وجہ سے وانگلین ترنتی اس کو رکھ لیتا ہے اور اب وانگلین یہاں پر ونڈرنگ سول کو نکالتا ہے اور فیڈ این اوڈر ڈائریکشن میں ان کو بھیجتا ہے ملی فود جو تھا وہ بھی وہاں پر ان کے پیچھے پیچھے ہی جا رہا تھا جس سے کہ وانگلین کو یہاں پر موقع مل گیا تھا یہاں پر اس کی خود کی بھی سپریچول انرجی دوتھی وہ کافی زیادہ سک کر رہی تھی جس کی وجہ سے امیڈیٹلی وانگلین کو وہاں سے بھی بچنا ہی پڑا حالکہ یہ جو ونڈرنگ سول ہوتی ہے ان کی بھی حالت غافی زیادہ خراب ہو چکی تھی امیڈیٹلی وانگلین جو تھا یہاں پر اپنے ڈیوائن سینس کو سپریڈ کرتا ہے لارج اماؤنٹ آف جگہ میں جس سے کہ یہاں پر سن لے ہی جو تھا وہ یہاں سے اسکیپ کرنے میں منیج کر جاتا ہے اور یہاں پر وانگلین بھی یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ اسے جل سے جل یہاں سے نکلنا ہوگا حالکہ یہاں پر یہاں پر ایک بروک کوڈ کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر وانگلین نے بھی اب تھوڑی بہت کمان سا محالی تھی تین گھنٹے تک وہ بندہ ایسے کلٹیویٹ کرتا رہتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ باہر آ چکا تھا کیف سے لیکن اگین سن لے کے ساتھ ساتھ وہ ہیونلی فوڈ ایک بار پھر سے ان کے پیچھے پڑ رہا تھا ہے لیکن یہاں پر سن لے جو تھا وہ اس یہاں پر وانگلین کے اوپر ابھی بھی اٹیک کرنے کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوتا ہے امیڈیٹلی وہ ایک لارج فین نکال لیتا ہے اٹیک کرنے کے لیے اس کے پاس سے کافی کولڈ اورا بھی یہاں پر سپریڈ ہو رہا تھا سراؤنڈنگ جو ہوتی اس کی آس پاس کی وہ تو ترنتی فریز ہو جاتی ہے وانگلین اپنے فوریویڈن فلیک کو نکال لیتا ہے اور اب اس کا استعمال بھی کرنے والا ہوتا ہے سن لے اوریجنل سول کا استعمال کرتا ہے وانگلین کے اگینسٹ جس سے کہ یہاں پر آس پاس جو ہے ساری چیزیں انسٹنٹلی فریز ہو جائیں لیکن وانگلین کو ڈگل کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے حالانکہ یہاں پر وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ مجھے اسے جل سے جل ختم کرنا ہوگا کیونکہ اس کے خود کی جو پاور ہے وہ بھی یہاں پر زیادہ دیر تک نہیں ٹک سکتی اٹ لاسٹ وہ ٹینڈ بریت تک ہی ہولڈ کر کے رکھ ستا جس کے بعد یہاں پر وانگلین بھی سمجھ جاتا ہے کی بندہ کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے وانگلین یہاں پر اسمائل کرنے لگ جاتا ہے اور سن لے کہ ایویل پلین کو ختم کرنے کا وقت آ چکا تھا وانگلین یہاں پر ترنت ہی آگے جاتا ہے اور انفورچنیٹلی وانگلین کو ریالائز بھی کافی دیر سے ہوا کی بندہ یہ کر رہا ہے حالانکہ تب بھی وانگلین اپنی پاور کا استعمال کرتا اور کافی اور ریلیس کرتا ہے اس بندے کی اوپر سپورٹ ہی بھاری پڑتا ہے اور یہاں پر یہ دیکھنے کے بعد تو وہ بندہ بھی کافی زیادہ ڈر گیا تھا حالانکہ یہاں پر یہ جو ہیونلی سوڈ ہوتی ہے اس کے اندر بھی کافی زیادہ پاور موجود تھی وانگلین تو یہاں پر اس کے اوپر اتنی اٹینشن نہیں دی رہا تھا وہ اسے اگنور ہی کرتا ہے لیکن وانگلین کے ان ساری چیزوں کے چلتے وانگلین کو تھوڑے بہت کونسی کونسیز بھی دیکھنے پڑے جس کے ساتھ ہی وانگلین اپنا فبیڈن فلیگ نکال کے اس کا استعمال کرنے لگ جاتا اور کافی زیادہ بلیک مسٹ جو تھی وہ اس کے اراؤنڈ آ جاتی اس بندے سن لے کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے وانگلین بھی ایس پوسیبل اٹیک کرتا ہے جتنا جلدی ہو پائے اور اس کے بعد ہیونلی سوڈ جو تھی وہ بھی کرنٹلی یہاں پر دوسر جگہ میں ہوتی ہے حالانکہ ایک طرح وانگلین اور دوسری طرح وہ بندہ سن لیے دونوں ہی اس کے بیچ کی لڑائی کو لڑ رہے تھے لیکن اتنی دیر میں وہ اینیمل فوڈ واپس سے آ جاتا ہے اور جیسے ہی یہاں پر یہ فیری فوڈ آتا ہے تو ایک بار فیر سے ان لوگ کی حالت غراب ہو چکی تھی وانگلین وہاں سے نکل رہا ہوتا ہے اور ساتھ ہی یہاں پر یہ بندہ جو سن لیے تھا وہ بھی اپنی کیلکولیشن بیٹھا رہا ہوتا ہے کہ آخر وہ کیسے یہاں سے نکلے لیکن انفورچنیٹلی اس کی جو سستی کیلکولیشن تھی وہ وہاں پر فیل ہو جاتی ہے حالانکہ وہ ابھی بھی ہائے نہیں مان سکتا تھا وہ یہاں پر طرح ایک بلیک بیڈ کو نکال لیتا ہے اور وہ کسی الگ میتھڈ کا استعمال کر رہا تھا وہ اپنی سیکنڈ اوریجن سول کا استعمال کر رہا ہوتا اور بلیک بیڈ پل کا استعمال کرتے یہاں پر کافی زیادہ پارک کے ساتھ میں ایک بہت زیادہ بڑا سیکسپلوشن ہوتا ہے جس کے بعد ہمیں دیکھنے کے لئے ملتا ہے کہ یہاں پر یہ ساری چیزیں وانگلین بھی دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن سننے ہی جو تھا یہاں پر اس چیز کو بھی سٹینڈ نہیں کر پاتا ہاں پر یہ جگہ کولیپس کرنے لگ جاتی ہے وانگلین اس چیز کو دیکھ کر سپرائز تھا کہ آخر یہاں پر کیا ہو گیا حالانکہ وانگلین کی جو سپیٹ تھی اس کی وجہ سے وانگلین بچ گیا ہوتا ہے ساتھ یہاں پر وانگلین کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ اس جگہ پر اس کی کافی زیادہ ہیونلی سپریچول انرجی ختم ہوئی ہے جیسے ہی وہ اس ہول سے باہر آتا ہے تب ہی وانگلین کو یہ چیز ریالائز ہو جاتی ہے اس کی ہیونلی انرجی صرف خرچ ہی نہیں ہوئی ہے بلکہ یہاں پر وہ پوری کی پوری سیکریفائز ہو گئی ہے جسے کہ یہاں پر وانگلین کو ایک کافی بڑا سا جھٹکا بھی لگتا ہے حالانکہ وانگلین یہاں پر منیج کر لیتا ہے اس جگہ سے واہر نکلنے کے لیے اور اب وانگلین کو کافی زیادہ پین بھی فیل ہو رہا تھا اس کی سول کے اندر کیونکہ اس ہیونلی سپریچول انرجی کے سیکریفائز ہونے کی وجہ سے اس کو کافی زیادہ اثر پڑا ہوتا ہے جس کے بعد وانگلین کو یہاں پر ایک وارٹیکس دیکھتا ہے وانگلین اسے وہاں سے اوائیڈ ہی کر رہا تھا لیکن پھر یہاں پر وانگلین کو کچھ لوگ دیکھتے ہیں جن کے ایکسپریشن سے لگ رہا تھا کہ وہ کافی زیادہ شکٹ ہو چکے ہیں لیکن وانگلین ان سب کے بارے میں بلکل بھی کیئر نہیں کرتا اور نہ ہی ان کی طرف کو دیکھتا ہے وہ بس ابھی فیلال خود کے اوپر ہی فوکس کر رہا تھا اور ونڈرنگ سول کو نکال لیتا ہے تاکہ کوئی یہاں پر اس کو ہٹ نہیں کر سکے رہا ہوتا ہے لیکن وہ فیلال اپنے آپ کو ریکاور کر رہا تھا ان ساری ہی پانچٹ کی چیزوں سے جس سے اسے اتنی زادی چیزوں کا سامنا کرنا پڑا ہے حالکہ گائز اسی کے ساتھ آج کئی نوول بیجڈ ایکسپلینیشن ہو جاتا ہے اور آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا ملتے ہیں نیکچ ویڈیو میں تب تک کے لیے بابائی ٹیک کیئر اف یورسل